اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو ایک چیز کا جو ہے نا ابھی تک شور ختم نہیں ہوا کہ حفیظ شیخ کو کن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے اور یوسرہ زگلانی صاحب کو ووٹ کن لوگوں نے ڈالے اور پھر وہ سولہ لوگ جو بک چکے تھے یا جنہوں نے پیسے لیے تھے بقول عمران خان صاحب اور وزیر داخلہ شیر سی صاحب جن کے ناموں کا پتہ ہے عمران خان صاحب کو اور وزیر داخلہ کو بھی پتہ ہے لیکن کاروائی پی ٹی آئی چاہتی ہے صرف یوسرہ زگلانی کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف اس کے علاوہ جو بکنے کی کوشش گئے تھے جو وہاں پر گئے تھے اور وہ کیا سٹوری تھی اس کے بارے میں وہ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں نہیں تانتے ہیں منیب فاروق صاحب رپورٹ کارڈ میں انہوں نے کچھ گلتگو کی وہ پہلے آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اس پر بات کرتے ہیں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں وہ بڑے سیلیکٹیو ہو رہے ہیں آج وہ فرمارے تھے فاروق حبیب صاحب ہمارے بھائی ہیں کہ الیکشن کمیشن نہیں خود پتہ کرے وہ سولہ لوگ کون تھے جنہوں نے ووٹ بیج دی ہے بھئی الیکشن کمیشن کہاں سے پتہ کرے آپ کے وزیراعظم کو پتہ ہے انٹیری منسٹر کو پتہ ہے آپ کا کام انداز لسٹ پر لکھ کے نام دے کہ یہ جناب بندے ہیں انہوں نے دو نمری کی ہے جب آپ بلائیں نا ساروں کو اور ہم بتاتے ہیں کس کس نے کتنے پیسے پکڑے ہیں ہمیں جو پتہ ہے ان مندوں نے دو نمری کی ہے جب آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا آپ نے پورا ایویڈنس بھی نہیں دینا آپ نے چیری پیکنگ کرنی ہے سیلیکٹیو کام کرنا ہے پھر آپ جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے دھاڑنا شروع کر دے گئے وہ ایسی کی تیسی اچھا یہ دیکھیں اس میں عبران خاص صاحب کی بڑی پرانی آدت ہے وہ کہتے ہیں کہ الزام لگانا جو نا اپوزیشن کا کام ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں جب تھے تب الزام لگانا اپوزیشن کا کام ہے لیکن کیونکہ اب وہ حکومت میں ہیں تو حکومت کا کام الزام لگانا ہے اور اپوزیشن کا جواب ڈھوننا یا عدالتوں کا جواب ڈھوننا یا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈے کیونکہ امران خان صاحب صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں الزام لگا سکتے ہیں تو وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھا بلزام اپ بلزام بھائی جب آپ کے پاس سولہ بندوں کے نام ہیں آپ کو سولہ بندوں کا پتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن ڈھونڈниے کیوں جائے ان کو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کہاں سے ہوگی جب آپ کے پاس نام ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے لکھیں نام پتے inteiro میں اس شب یہی کہہ رہے ہیں اور لے کے چلے جائیں الیکشن کمشن کے لو نہیں یہ سولہ لوگ ہیں ڈی سٹ کریں ان کو їх کریں ان کو فارغ کریں ان لوگوں نے کرپشن کیا ہے ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں فلاں بندے سے لیے ہیں کہنے کی فلاں بندے نے پیسے دینے ہیں دیئے ہیں یہ اس طرح تک کہانے کے بیٹے نے پیسے دیئے ہیں نا اس ویڈیو میں پیسے دینے کا بات ہے اب وہ کبھی کسی بات پہ لیکن وہی بات ہے کہ ان کا کام الزام لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا اگلا حصہ سلیم ذرا سی الیکشن کمیشن یہ ہو گیا کل آپ پوری کیمپین سٹارٹ کر دیں یہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کہ جی وہ یہ ہے وہ وہ ہے فلاں no this is not the way to do it کو کانونی بات کو سمجھنا چاہیے i'm surprised اور دوسری بات دیکھئے جو یہ آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے وہ جو مرہوم جاجت ارشد ملک صاحب ان کے کیس کے اندر سپریم کوٹ نے اتنا لمبا فیصلہ ہے اور اس کے اندر کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پر وہ ذرا کوئی پڑے جا کر کہ جو یہ سارا سٹنگ آپریشن تھا جب آپ نے اون کر لیا کہ سٹنگ آپریشن ہے تو بھائی پھر آپ اسے آپ نے یہ کام کس لیے کیا کہ آپ یوسف رضا گلانی کے خلاف ایویڈنس کو منفیکچر کریں بنائیں اور پھر پیش کریں کے لیے دیکھو یہ ایویڈنس آگئی تو کوٹ نے اس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے ذرا اس کو جا کے پڑھئے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا جب الیکشن کمیشن مانگے گا کہ بھائی اچھا ہے ذرا ثبوت دیں کہ پیسہ کس کس نے لیا اور کیسے چلا ہے تو پھر بتائیں پھر انہیں بتانا پڑے گا یا بتائیں گے تو یہاں پھر یہ درخواست بھی مسترد کروائیں گے جی اچھا وہ جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ جو آرشد ملک صاحب والا ہے وہ فیصلہ بڑا واضح ہے اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ عمران خان حکومت نے ایسا کوئی کام کرنا نہیں ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے تو ان کو تو یک طرفہ فیصلہ چاہیے چاہے وہ ڈسکا والے الیکشن کا ہو چاہے یوسر ازا گلانی والا ہو اور چاہے ابھی جو ان کا فارن فنڈنگ والا کیس ہے عمران خان صاحب چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تمام فیصلے تمام عدالتیں جہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو چاہیے وہاں پہ ساکم نصار صاحب بیٹھے ہو اور ساکم نصار صاحب کہ پاس اے بلکہ ساکم نصار صاحب خود بلائیں اگر آئے عمران خان صاحب مرے پاس بیٹا ادھر بیٹھو پانی بانی پیو اور ان سے کہیں جی چاہیے ہمارا 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 صاحب نے یا کہاں ہمارا ہمارا ہے مہم وینے چاہیے کیاں مراہ آرہا ہے کیا نہیں جو چاہیے فائن کریں لے جائے آن خان صاحب فیصلہ ہو گئے آپ کے حق میں چوہیے آپ عمران خان صاحب کو بول لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا جاگ رہے ہیں ادھارے بھی جاگ رہے ہیں عوام بھی جاگ رہے ہیں نظر آ رہے ہے کہ خان صاحب اب آپ ایسا وہ کیا اسے کہتے ہیں اب اس میں میں کیا وہ لفظ میرے موں سے نکلتا نکلتا رہ جائے گا رہ جائے تو اچھا ہے جب آپ کو پتہ ہے کون سے سولان لوگوں نے پیسے لیے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر آپ ان سولان لوگوں کو نام دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو زید اس کرتا ہے تو جناب کی حکومت دی رہتی یہ بات ہے حکومت تو جناب کی ویسے بھی نہیں رہی مولی حکومت رہی نہیں ہے آپ کی جب آپ مرکز میں اتنی بڑی سیٹ اتا بڑا مقابلہ ہار گئے ہیں لوگ آپ کے کم ہو گئے ہیں بعد میں نہ کوئی آیا نہ گل نہ بات اور آپ نے اپنا اجلاس بلا کے اپنے ہی بھوڑے اپنا ہی سارا کو جھکے لے بھاگ بھوکے آپ نے اپنے آپ کو ون کروا لی ہے اور اعتماد کا بھوٹ لے لی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ گھر جلے جائیں یا پھر وہ سولہ بندے بتائیں اور خدا کا خواب کریں اور اگر بہت زیادہ شہو ہوگے نا تو سینٹ کا جو الیکشن ابھی چیئرمن کا ہو رہا ہے نا ہاتھ کھڑے کر آ کے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا یہ بھی خواب پورا ہو جائے ہیں اپنا خیار رکھیں دوستو انشاءاللہ دوسری ویڈیو ملک